السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد روزے کے متعلق رمضان کے متعلق یہ سبق ہے اور مضمون چل رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غیبت سے خاص طور سے بچنا کہیے حدیث شریف میں آتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور ایک مرتبہ حدیث میں قصہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ داتوں میں خلال کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا شخص کا گوشت تمہارے داتوں کو لگ رہا ہے معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں ہمارا مسلمانوں کا تفقہ جو ہے اس سے بہت ہی غافل ہیں عوام کا ذکر نہیں خواس مبتلا ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا گناہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقع کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ غیبت سے اپنے آپ کو ضرور بچائیے اس لیے کہ بہت کڑا گناہ ہے حرام ہے ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں تشریف لے گئے دوزت کے معاینے کے وقت میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یعنی ان کی عزت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے یہ حدیث تغریف میں جل تین صفحہ تین سو تیس پر یہ حدیث ہے کہ غیبت کرنے والے کو یہ عذاب حضرت جبریل نے بتایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے بنسبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھڑک رہے تھے ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کے عزتوں سے کھلوڑا کرتے تھے یہ حدیث ابودعو شریف میں جل دو صفحہ چھو سو ستر پر اور یہ حدیث بے حقیمی بھی ہے اور یہ حدیث ترغیب تریبی بھی ہے جل تین صفحہ تین سو تین پر تین سو تیس پر ہے اسی طریقے پر لمبی حدیث میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفرِ میراج میں تشریف لے گئے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینوں کے بلک کے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے تو جبریل نے کہا ہا اولائی اللمازون والحمازون یہ زبان اور آش کے اشاروں کے ذریعے ضیبت کرنے والے ہیں یہ زبان سے بھی ضبت ہوتی ہے آش کے اشاروں سے بھی ضبت ہوتی ہے یہ یاد رکھنا کسی کو برا اشارہ نہیں کیجئے آپ یہ حدیث بے حقیم ہے اور ترضیب تریب میں بھی ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے کو سود سے بھی زیادہ برا کہا ہے یہ حدیث بھی سن لیجئے سود کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں ان میں سب سے کم تر سود کے دروازے کا گناہ ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص اپنے ماں سے اسلام کی حالت میں زنا کریں اور سود کا ایک درہم پینٹیس مرتبہ زیادہ کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے سود کا ایک روپیا پینٹیس مرتبہ زیادہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے تین مرتبہ کہتا ہوں سود کا ایک روپیہ پینٹیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے اور سب سے سخت ترین سود بدترین سود سب سے بڑا سود سب سے خراب سود کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا ہے یہ حدیث بحقی میں ہیں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے اور یہ حدیث ترزیب ترہیب میں بھی ہے جل تین صفہ تین سے شبیس پر ہے اس لیے اس کا خواہ خیال لکھئے کہ سود سے بہت سود سے بھی بچیے اور غیبت سے بچیے بقیہ مضمون کل انشاءاللہ رس کروں گا اللہ تعالی ہم سب کی سود سے بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے یہ میری دعا مدینہ منورہ سے ہے اللہ میرے لئے بھی قبول کرے اور ہم سب کیلئے قبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين